آج کے پروگرام کی حوالے سے بتائیں آج شیر کشمیر شیخ محمود عبداللہ کا جو میں پیداش تھا اور آج کے دن ہم نے شیر کشمیر شیخ محمود عبداللہ کی کنٹیویشن اور جمہو کشمیر ریاست کے لیے اور بالخصوص میں کہوں گا کہ اس پورے دیش کو جو انہوں نے ایک نیریٹیو دیا ہندو مسلم سی کے اتحاد کا جب ملک جو ہے اٹیو نیشن تھیوری پہ کام کر رہا تھا کچھ طاقتیں اور اس ملک کو دو قومی نظریہ کی بنیاد پہ توڑا گیا اس وقت شیر کشمیر شیخ محمود عبداللہ نے ہندو مسلم سی کے اتحاد کا نعرہ لگا کہ اس ریاست جمہو کشمیر کا جو علاق تھا جو مہاراجہ صاحب نے علاق کیا تھا وہ دیش کے ساتھ کیا اور اس کو آج بھی ہم کنفرم کرتے ہیں پھر شیر کشمیر شیخ محمود عبداللہ صاحب نے جو نیریٹیو دیا ہندو مسلم سی کے اتحاد کا آج اس نعرے کی اس پورے دیش کو ضرورت ہے اور ہم نے اس بات کو دھرایا ہے کہ آج اگر ملک میں آمن چاہیے اگر آج اس ملک کو محمود مضبوط کرنا ہے اس ملک میں ہندو مسلم بھائی چارہ قائم کرنا ہے تو اس کے لیے شیخ محمود شیخ محمود عبداللہ صاحب مرہوم کی جو پالیسی پروگرام اور اجنڈا تھا ہم اس کو آگے لے کے چلیں اور انشاءاللہ یہ دیش جو ہے ایک بار پھر سونے کی چیلیا بننا ہے آج آپ اعلان ہو چکا ہے کہ رانہ صاحب پارلیمنٹ کا الیکشن ہے جو بننے جا رہے ہیں نہیں آپ اجلی اعلان تو نہیں ہوا ہے یہ ہمارے دیکھئے ایک ڈیموکریٹک سسٹم میں ڈیموکریسی میں نیشنل کانفرنس جو ہے ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہے ایک جمہوری قطروں کو جو ہے وہ پریٹی دیتی ہے اور ہمارے نوجوان ہمارے ساتھی تنظیم کے سینئر لوگ جو ہیں انہوں نے ایک بات ہمارے سامنے رکھی ہے پارٹی ہائی کمان کو یہ بات ہم پہنچائیں گے اور پارٹی ہائی کمان اس پر کیا فیصلہ کرے گی وہ سپریم ہوگا اور پارٹی کے فیصلے کے تحت ہی یہاں ہوگا یہاں افیشل کوئی اپنی ڈیکلیریشن نہیں ہوئی ہمارے ساتھیوں نے ایک ڈیمانڈ کیا ڈیمانڈ کرنا مانگ کرنا اور جمہوریت میں ان کا حق ہے یہ بات جو ہے پارٹی ہائی کمان تک پہچائے جائے گی اس میں جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اس پر ہم پہنچائیں اڈیا آلائنس ہوا تھا انڈیا آلائنس اس کے بعد جو بی جے پی نے ہے جو کچھ سٹیٹوں میں ہے جو وہ جیت درج کی اس پر کیسے دیکھیں دیکھئے وہ انڈیا آلائنس کا فیلئر نہیں ہے وہ میں کہوں گا کہ ریجنل جو پارٹی جو پارٹی وہاں تھی سٹیٹ میں ریجنل تو نہیں کیا جگتا ہے نیشل پارٹی ہے کانگریس بھی وہ کانگریس کی ڈیفیٹ ہے وہ انڈیا آلائنس کی ڈیفیٹ نہیں وہ ان سٹیٹس میں کانگریس کا فیلئر تھا جس سے ان کو ڈیفیٹ ہوئی ہے انڈیا آلائنس کا جو ہے وہ ڈیفیٹ نہیں ہے انڈیا آلائنس انشاءاللہ بنے گا اور مضبوط بنے گا اور اس جو ایک بھارتیہ سرکار اسے پر موجود ہے اس کو جو ہے وہ ایک سیاسی جواب انشاءاللہ دینے کے لئے کیا پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس ہے جو پارلیمنٹ الیکشن میں ایک پیٹ فانس پر نظر آئیں گے یہ تیریں جو ہیں یہ ورکنگ کمیٹی اور پارلیمنٹ پولٹیکل افیر کمیٹی فیصلہ لیتی ہے اور جب الیکشن آتے ہیں کیا فیصلہ ہوتے ہیں کل کوالیشن میں لڑتے ہیں کیا ہوگا یہ پارٹی ہائی کمانٹ فیصلہ کرے گی اس میں ہم کوئی رائے بھی دے نہیں سکتے